نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو حقیق سمجھتا ہو انسان کو آپ اندازہ کیجئے ہمارے معاشرے میں ہم کوئی لولا بچارا لنگڑا اللہ نے بنایا ہوتا ہے اندھا نبینا اللہ نے بنایا ہوتا ہے یا کسی بھی کوئی عیب میں مبتلا ہے تو اللہ نے بنایا ہوا ہے چھوٹے قد ہے اللہ نے بنایا ہے ہاتھ پہنٹ رینے اللہ نے بنایا ہے یا کسی بھی اعتبار سے چہرے کے اعتبار سے یا باقی جسم کے اعتبار سے کوئی عیب ہے تو اللہ نے بنایا ہے اب ہم اس کو حقیق سمجھے تو اس کا مطرح میں ہم برے ہیں یہ کون فرما رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی پوری کائنات کے دلہ سردار تاجدار وہ فرما رہے کہ آدمی یہی برا ہوتا ہے جو دوسرے کو حقیق سمجھے یہی برا ہوتا ہے جو دوسرے کو اچھا نہ سمجھے یہی برا ہوتا ہے ہم دوسرے کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطرح میں ہم خود برے ہیں آئیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیے خدا کیلئے اللہ کی رضا کیلئے اپنے نبی کی تابداری کر دیجئے اس سے پہلے کے قبر پہنچا دیے جائیں اپنے نبی کی فرما برداری کر دیجئے اس سے پہلے کے موت آپ کو دبوچ لے آئیے اعت سے توبہ کر دیجئے کہ اگر کسی کو حقیب سمجھے آج تک اللہ مخلوق میں سے ادنے مخلوق کو بھی حقیب سمجھ مجھنے پر وہ کر دیتے ہیں یعنی اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کے بندوں کو خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو حقیب سمجھے کسی آئیب کی وجہ سے آئیب تو اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے یہ ہماری غلطی ہے ہماری کتائی ہے اس کا مطرحہ ہم برے ہیں اپنی برائی کو چھوڑیئے دوسری کو نہ دیکھئے جو دوسروں کو آئیب دیکھتے ہیں سمجھو یہ خود برہ ہے جو دوسروں کے کتائی ہیں دیکھتے ہیں ہم دو یہ خود برہ ہے جو دوسروں کے کتائی ہیں دیکھتے ہیں سمجھو یہ خود برہ ہے جو دوسروں کے گناہوں کو نظر رکھتا ہے یہ خود برہ ہے آئیے ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں دوسروں کے لئے دعا کریں یا دوسروں کو پیار محبت سے چپکے سے الگ کھلک سمجھائیں کسی بہتبار سے کوئی آئیب ہے کردار کے اعتبار سے آئیب ہے خسرت کے اعتبار سے آئیب ہے جسمانی آئیب ہے تو انلک ہے ہم خود اپنے آئیبوں کو پاک کریں اپنی آئیب کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے دوسروں کو آئیب کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم توبہ کریں ہم معافی مانگیں ہاں اگر کوئی کردار کے اعتبار سے آئیب ہے تو اس کو انہیں دعا کریں یہ جس فریض ہے ہمارا یہ ڈیوٹی ہے بہت سے کر مسلمان ہم کیا کرتے ہیں ہم کیوں گر گئے ہیں پستی میں ہم کیوں زوال کے شکار ہیں کیوں تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان کی نفی کرتے ہیں نہ فرمان ہی کرتے ہیں اور نہ فرمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی نہ فرمانوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر عمل کریں گے کو جب من سنے گے دوسر کو بھی سنائیں گے